سپریم کورٹ کا اومنی گروپ کی جائداد منجمیت کرنے کا حکم عدالت نے جی ایٹی کی رپورٹ میں ذکر کردہ تمام ٹاپٹیز کی خرید و فروخت سے روک دیا عدالتی حکم پر پروجیکٹر عدالت میں لگا کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی رپورٹ چلائی گئی کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤس کے اخراجات جالی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے زرداری گروپ نے 53.4 بلین کے قرضے حاصل کیے بلاول ہاؤس کے کتے کے کھانے اور صدقے کے بکروں کے اخراجات بھی جالی بینک اکاؤنٹ سے دیئے گئے جی ایٹی کی رپورٹ چیف جسٹس نے زرداری فریال تالپور کو نوٹس چاری کر دیئے قوم کے عرب و روپے کھا گئے اور پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں لگتا ہے انہیں اڈیالا جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رحم نہیں چیف جسٹس آپ وکیل ہے آپ نے فیس لی ہے آپ کو سنیں گے لیکن فیصلہ ہم نے ہی کرنا ہے معاف نہیں کریں گے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں چیف جسٹس کا زرداری کے وکیل فاروق اچنائک سے مقالمہ اومنی گروپ کے وکلہ سے کہا لگتا ہے کہ اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ میں کچھ نیا نہیں ہمیں سزائے ملی پھر بھی ختم ہوئی ملک کو آگے لے جانے کا راستہ کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے ہر شخص کو یہ گماہ ہے کہ میں بہت بڑا ہوں میں ملک کو صحیح کر لوں گا قمر زمان کائرہ چیف جسٹس نے پیر کو پھر بلایا فاروق اچنائک لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں الڈی اے سے منظوری نہیں لی گئی ملک افضل کھوکر سیف الملوک کھوکر نے غیر قانونی طور پر نقشے ٹی ایم اقبال ٹاؤن سے منظور کروائے جہار ٹاؤن میں سیف مارکٹ بھی غیر قانونی تعمیر کی گئی انیس دکانیں سر بمہور کر دیں کھوکر پہلے سے سڑک کے لیے تحال رازی حاصل نہیں کی جا سکی الڈی اے نے کھوکر ورادران کی لاہ قانونیت سے مطلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں پی اے اے اور دیگر اے لائنس میں پالٹس کی جالی ڈگریز پر اس کو نوٹس کی سمات عدالت کا ڈگریز کی تصدیق میں تعاون نہ کرنے پر تعلیمی داروں پر اظہار برہمی انہتر تعلیمی داروں کے مالکان کو طلب کر لیا سیول ایبلی ایشن اتھارٹی نے اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی نواز شریف جیل میں ہوں گے یا باہر فیصلے کا دن آج لیگیوں کو بھی فیصلے کا انتظار خلاف آنے کی صورت میں احتجاج کے لیے تیار ممبران سمنی پرویز ملک شاہستہ پرویز ملک کرنڈار سید توصیف شاہ میر لاہور مبشر جاوید متوالوں سمیت نصیر آباد میں پارٹی آفس میں جمع سب کی نظریں ٹی وی پر فیصلہ کیا ہوگا متوال جذباتی پارٹی قائد سے بھرپور یک جہتی کے لیے پرجوش نارے بازی بھی جاری نواز شریف کے خلاف کوئی ٹھوز ثبوت نہیں میر لاہور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف فواد حسن فواد اور آہد چیمہ سمیت آشانہ اقبال حسن سکینڈل سے جڑے تیرہ ملزمان تین جنوری کو طلب زمنی ریفرنس میں اعتصاب عدالت نے نوٹس جاری کر دیئے نیب کی جارب سے دار زمنی ریفرنس تین والیم اور ایک ہزار سے زیاد صفحات پر مشتمل ہے مناوہ میں غیرت کے نام پر لڑکا لڑکی قتل لڑکی کے بھائی نے گنڈے اور اینٹے مار مار کر دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا رات کو مقتول عثمان اپنی پڑوسن نبیلہ سے ملنے اس کے گھر گیا لڑکی کے بھائی نے دیکھا تو تیش میں آ گیا ملزم دورے قتل کے بعد فرار ہو گیا پولیس جائے وقوع سے آلہ قتل برامر شہر کے نئے سیشن جج منیر احمد نے چارج سنبھا لیا سیشن کوٹ آمد پر ساتھی ججز نے استقبال کیا آجزی سے کام کرنے والا بندہ ہوں فیصلے میرٹ پر کروں گا ساتھی ججز فیملی میمبر کی طرح ہیں سیشن جج منیر احمد کی لاہور نیوز سے گفتگو گوانر پنجاب چوہدری محمد سرور سے کور کمانڈر لاہور ماجد احسان کی ملاقات باہمین دلچسپی کے امور پر توادلہ خیال عوام کسی بھی غیر ملکی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے گوانر پنجاب وصلہ فوج وطن کا دفاع کرنا میں خوبی جانتی ہے کور کمانڈر لاہور لاہور سمیت صبح کے چودہ اصلاح کے لیے رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا فیصلہ سڑکوں کی تعمیراتی کام عالمی میار کا ہوگا صبح میں انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے عملک دمات اٹھائیں گے علیم خان سینئر وزیر کی زیر صدارت آلہ سطح اچلاس میں اہم فیصلے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں سیبل ریجسٹریشن اور وائٹل سٹیسٹکس نظام کی افتتائی تقریب صبحی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم اور طلبہ کی شرکت سبح بھر میں ہونے والی امواد کا ڈیٹا موبائل اپلیکیشن کے ذریعے مرتب کیا جائے گا ڈاکٹر یاسمین راشد ناپس کارکردگی پر سولہ انسپیکٹرز میٹرپلیٹن کارپریشن شوہ فینانس کے ریڈار پر آگئے ریونیو آداب پورا کریں ورنہ تین دن بعد موت تل سولہ ٹیکس انسپیکٹرز کو ریونیو ٹارگٹ پورا نہ کرنے پر شوہ کاؤز نوٹس چاری بغیر جرمانہ پروپٹی ٹیکس ادائیگی میں صرف سات روز باقے ناک میک سائز کو اربوں روپے کی ریکوری مطبق دے ناک میک نے شہریوں کو سات روز میں پروپٹی ٹیکس کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی برکی کے علاقے لدھر گاؤں میں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ سلنڈر پھٹنے سے تین افراد زخمی ہو گئے امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی امدادی کاروائیات جاری زخمی ہاسپٹل منتطل اور کرسمس تہوار مسیحی برادری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی کرسمس پری سجانے کو تو کوئی سانتا کلاوز جیسا روپ بنانے میں مگر پھول کرسمس سٹیکرز محمدتیاں گھنٹیاں اور دیگر سجاوٹی سامان سے موسیقی